موسیقی کل کے سمل میں کوئی پیری ہے موسیقی 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 کسی اٹریبیوٹ یا کرکسٹک یہ ایک آرڈنگلی پاپولیشن کو دو یا دو سے یا دھی گروپ میں ڈیوائٹ کر دیا جائے تو ایک پرٹکولر اٹریبیوٹ یا پرٹکولر کرکسٹک کا جو پروپورسن پاپولیشن میں ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ پرٹکولر کرکسٹک کا جو پروپورسن ہے وہ گیرین پروپورسن کے برابر ہے یا نہیں ہر جاں پر جیسے مان لیا جائے گورنمنٹ تمام اس کی چلا رہی ہے عیثمان بھارت راشن کا چلا رہی ہے اب اس کو پتہ لگانا ہو کہ ہمارا جو نانس جت کو ہمیں دینا ہے فری راشن اس میں سے کتنے پاپولیشن کے پروپورسن اس میں سے جو بھی ہمارا ہے ایک کروڑوں دو کروڑوں چار کروڑوں اس میں سے کتنے پرسنٹ لوگوں کو ہم ان کو دے پار ہے ٹھیک ہے یا دی مان لیا جائے ایسے لوگ ہیں جن کو ریکوارمنٹ ایک کروڑوں سے لوگ ہیں اس میں ہم نائنٹی لاکھ لوگوں کو کوویڈ کر پا رہے ہیں تو ہمارا کیا آبا نائنٹی پرسنٹ ہمارا ہی ایک تک ہوڑا ہے یہ تو گواہ تو ہم اس میں نائنٹی پرسنٹ سکسٹ ہوئے ایک طریقے سے پروگرام کو اپلیمنٹ کرنے میں نائنٹی پرسنٹ سکسٹ ہوئے اسی طرح جیسے آئیس مان بھارت چل رہا ہے تو آئیس مان بھارت کا جو نامس ہے اس نامس کے حساب سے کتنی پاپولیشن ہے اور اس میں سے کتنے کو ہم دے پائے ہیں اس پاپولیشن میں کتنا پروپورشن اس کا لاب اٹھایا ہے کتنے لوگوں کو ایسوان بھارت کا لاب ہم دے پائے ہیں یا دینے کی حسطی میں ہیں تو یہ جو پروپورشن ہے اس کی یاد ہی ہمیں ٹیسٹنگ کرنی ہو مان لیا جائے انہوں نے کلیم کیا کہ بھائی ہم نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو ہم لاب دے دیئے ہیں تو ہم کیا کریں گے سیمپل لیں گے اس سیمپل میں سے ہم دیکھیں گے کتنا پروپورشن جو لاب اٹھایا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیمپل پروپورشن جو کلیم کیا جاتا ہے اس کو کہیں گے پاپولیشن پروپورشن تو آن دے بیٹی ساب سیمپل پروپورشن وی ٹیسٹ دے کلیم آف پاپولیشن پروپورشن کی جو کلیم ہے پاپولیشن میں پروپورشن کا وہ واسطہوں میں وہ کلیم کچھ پروپورشن تک صحیح ہے یا نہیں ہے تو اس کو بھی ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں بائی ٹیسٹنگ آپ ہائپتھے سیز تو اس میں کرتے کیا ہے کہ ہم لوگ جو بھی اٹریبیوٹس ہیں ان اٹریبیوٹس کے ایک آڈنگلی پاپولیشن کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ پاپولیشن جو ہے یہ بائینامیل ڈسٹیویشن فالو کرتا ہے بائینامیل اس ویے کیوں کی جو ہم نکالتے ہیں پروپورشن that is the proportion of success بائینامیل ڈسٹیویشن فالو کب کوئی بھی پاپولیشن ہے بائینامیل ہی کب فالو کرتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں ین ٹرائل میں سے یک سکسٹ ہوا اس کے آنے کی پرویلٹی ہم کہتے ہیں کہ وہ پاپولیشن جو ہے بائینامیل پاپولیشن یہ تو ہوتا ہے بائینامیل پاپولیشن میں دو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ین اور ایک ہوتا ہے پی that is probability of success وہی ہم لوگ اس کو مانے گے that is the proportion in the population ٹھیک ہے تو اس طرح سے پاپولیشن میں پورشن کو test کرنے کیسے test statistics بنائی گئے کو آپ کو test کرنے کی test statistics بنائی گئے test j is equal to r3 minus capital T upon p u upon 100 پاپولیشن 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 موسیقی 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 بس وہاں پر new ہوتا تھا یہاں پر p اب اس کا تیسٹی سٹیٹسٹک اس میں بھی تیسٹی سٹیٹسٹک سے ہی بنے گا j ڈیجی پل small p minus after p divided by under root of pq upon n جہاں پر n کیا ہے small size ہے 2 ہے 30 n ڈیجی پلچو 1 minus n n ڈیجی پلچو small small under root of pq باقی سبھی چیز اختی طرح ہوگی z is greater than r equal to z alpha by 2 to reject کریں گے z is greater than z alpha تک بھی reject کریں گے دوسرے alternative کے لئے تیسرے alternative کے لئے z is less than z alpha تو اٹھے لئے z کریں گے ٹھیک ہے اب اس پر ایک اکجام پل ہے سرے سرے ہész ڈیجی دیو ڈیجی 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 ایک دکھے کو اچھالا گیا چاہر سو بار اچھالا گیا دو سولہ بار اس میں ہیڈ آیا تیسٹ ویڈر دہ پوائنی شیئر ہر نوٹ کوائنی شیئر ہر نوٹ کوائن شیئر ہوگا تو ہیڈ اور ٹیل آنے کی دونوں کی پرویلتی برابر ہوتی جسی اور شیئر نہیں ہوگا تو کسی ایک کی پرویلتی جا دے ہیڈ یا ٹیل آنے کی پرویلتی برابر نہیں تو ہیڈ آنے کی پرویلتی برابر ہوتی ہے اس کو ہمیں تیسٹ آ اس کے آرار پر ہم کہیں گے کوائن جو ہے آپ کا فیر کسی طرف موٹا یا پتلا نہیں ہے برابر چاروں طرف ہے تب ہیڈ اور ٹیل آنے کی پرویلتی بل ہوگی ٹھیک ہے نا تو چار سو بار اچھالا گیا اور دو سو سولہ بار اس میں ہیڈ آیا تو یہ آپ کا کیا ہو گیا نمبر اپ ٹرائلز اور دو سو سولہ اس میں ہو گیا سکسس ہمارا ہو گیا لیکن یہ ہم لوگ کیول ایک ایک سپریمنٹ کر رہے ہیں ایک سپریمنٹ کے آدھار پر ایک سکرس نکالا گیا تو یہ ہمارا کیا ہو گیا سیمپل پروپورشن 215 ڈیوائیڈڈ بائی 400 that will be the سیمپل پروپورشن تو ہائپتھیسیس کیا آپ نے بوڑی اب اگر اس پر کرنا ہے کیا یہ فیر اور آب تک اس کے اپردنگلی ہائپتھیکس سنے بہوڑی کی جو بیلتی آگ سرسز ہے پاپریشن میں اس کی ویلو ون خراب آنی چاہتی پاپریشن میں بہتوسر اس کا بن بائی بہتو خور جتنی بار اچھا لیں آدھے بار تھیڑ آئے آدھے بار تھیڑ آئے ٹھیک اور دوسرا یہ تھیڑ نہیں ہے تو جا ہوگا H0 that is P0 1 by 2 یہ ہوگا نا H1 اب test statistic سماری ہو جائے گی سکتول ٹھیک حسنی آئے سکتول کسم کسو Servون تبیا تو لکی سوچоїا حسن speeding لفا ہے 0.05 دیا گیا ہے پی دیا گیا ہے دون سو دولہ اپن چار سو کائپٹل پی دیا گیا ہے ہاف دیو ہو جائے گا ہاف اور تو نمبر آپ جائے ہو سا ہے ہو جائے گا جیل ہو جائے گا چیخ ہے چیخ ہے یہ آیا ہے آپ کا اس مارک کی بیٹو آئی ہے 0.5 ویڈیو 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 زید کی بیٹو کیا ہو گئی 0.5 ویڈیو 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 تو آپ کی ویلو آئے گی 1.6 جی ٹھیک ہے نا تو ہم ہائپراتیس ریجیکٹ کب کریں گے کیا کرائیٹریان ہے ٹھیک 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 ہے زنفہ بائیر ٹو جبکہ دونوں سایڈ میں ٹھیک ہے نا زیڈ کی ویڈو ہے زیڈ والفہ بائیر ٹو سے گلیٹر ہوگی تو ریٹ کریں گے اضر وائز ایک سپڑ کریں گے وہاں مارڈ آف زیڈ ہم لگے لیتے ہیں مارڈ آف زیڈ مارڈ آف زیڈ اگلت مارڈ آف مارڈ آف عب زیڈ آلفہ بائیر ٹو کی باری رگview ہے موسیقی موسیقی اپجیکٹی ویلو جو کلکولیٹیڈ آئی ہے ٹیبولیٹیڈ ویلو سے لیس ہے اس لیے ہم ہائی پاسیتز کو ایکسپٹ کر لیں گے اور کانکلیوٹ کیا کریں گے کوئین سیچ کوئین سیچ فیئر جو ہم کوئین چھال رہے ہیں فیئر مصدب ان کے ہیڈ اور ٹیل آنے کی ویلوٹی ون بھائی ٹھیک ہے نہیں بھلے جبکہ چار سو بار میں دو سو سولہ بار آیا ہے سیمپل میں آیا ہے ایسے کیا ہونا چاہیے دو سو بار ہونا چاہیے لیکن یہ سیمپلنگ فلکشویشن کے چلتے یہ ویریشن آ رہا ہے چانس ویریشن اس کو کہا جاتا ہے تو جو سیمپل میں ہم لیتے ہیں وہ اس کی ویلو جو پاپولیشن کی ویلو اس سے جو ویری کر رہا ہے تو یہ جو فلکشویشن آتا ہے یہ جو ویریشن آتا ہے اس کو ہم لگ کہتے ہیں چانس ویریشن یا سیمپلنگ فلکشویشن due to سیمپلنگ فلکشویشن there is difference between these two there is سیمپلنگ فلکشویشن تو یہ سیمپلنگ فلکشویشن ہے لیکن اس ٹیٹسٹیکل ہی ہم لگ جب کنکلوڈ کریں گے تو ہم کہیں گے یہ جو ہے ان کے بیچ میں جو دیفرنس ہے وہ difference معنی نہیں رکھتا ہے significant difference نہیں ہے یہ بلکہ accept کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں یہ صحیح ہے یہ fair ہے ٹھیک ہے اسی طرح کبھی defective non-defective کوئی لات ہے کوئی company کوئی product بنائی تو اس میں وہ نے کہا بھائی ہمارا لات ہے اس لات میں ہمارے جو چانس ہے صحیح ہونے کہ 99% ہے ٹھیک ہے 1% defective آئے گا تو ہم کیا کریں گے اس claim کو جیسٹ کرنے کے لیے ہم پھر بھائی چیزیں ڈاپ کریں گے سیمپل لینے سیمپل لینے میں ہم دیکھیں گے کتنا صحیح ہے کتنا defective product ہے تو اس defective product کا proportion نکالیں گے تو وہ کیا کہلائے گا sample proportion اور جب company کو claim کی ہے کہ ہمارے product 99% صحیح ہے اس کا مطلب کیول 1% defective alternative hypothesis کیا بنائیں گے greater than 1% defective ٹھیکن تو ہم اس کو ہم مان لیں وہ ہمارا success ہے جیسے defective ہونے ایک success ہم مان لیتے ہیں یا failure مان لے جو بھی مان لیں تو P کی value 1% آئے مطلب 0.01 P کی value 0.01 سے زیادے آئے alternative بن جائے گا پھر وہی sample میں proportion نکالیں گے population proportion وہی Z کی value calculate کریں گے اس کو ہم وہ کریں گے reject کریں گے یا accept on the basis of test criterion یہ ہی ہمارا test criterion ہوگا اور اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں test concerning for the proportions proportions کے لیے جو ہمارا test ہے وہ اس طریقے سے ہی ہوگا تو اس میں کوئی دکھت تو ہے نہیں کوئی اس طرح کا آتا ہے تو بس اس میں T اور Z دونوں نہیں لگتا ہے اس میں keval اور keval ایک سائز بڑی ہو ان سبھی میں small p sample proportion capital p population proportion divided by p under root of p q by end وہ نکال لیں z calculated نکال لیں z compare کریں گے پھر اس کے باگ اس کو exactly یا reject کریں گے اس کے آدھار پر کون کی value بڑی ٹھیک اب next جو ہمارا آئے گا test concerning difference between names اب تک ہم لوگ ایک single population کے mean کو test کریں اب دو population مان لیتے ہیں کہ دو normal populations ہیں ایک normal population سے ایک الگ sample لیا گیا دوسرے normal population سے الگ sample لیا گیا دونوں کا جو sample ہم لے رہے دونوں independent samples لب ایک دوسرے پر depend نہیں کر ایک sample size n 1 ہے دوسرے کی sample size n 2 ایک population variance sigma 1 square ہے دوسرے population variance sigma 2 square اور ہمیں test کرنا ہے دونوں کے mean میں جو event difference ہے وہ ہے یا نا گی گی تو ہے dass vi موسیقی موسیقی ایک نارول پوکیشن کامیم لیون ہے ویرین سیما بان سپاہر ہے سیمپل سائیٹ سیمپل نیم ایک سوال بار پوکیشن بیون سیمپل سائیٹ سیمپل سائیٹ سیمپل سائیٹ دونچرہ نارول پوکیشن ہے سسٹام نیم ایک سوال بار سوال بار دونچرہ کامیم روی prophets سینمپل سائیٹ سرہ مرکیشن ہے سوال بار سوال بار سوال بار سینمپل سائیٹ سوال بار سوال بار سائمپل cuz there are 2 normal population one has mean M1 wherein Sigma1 and sample side is administration and sample mean is بالے normal population سے جو sample لیا گیا اس کی سائز ہے 1 اس کا mean ہے ح Customer دوسرا population ہے اس سے گیا گیا что o اس کا سائز ہے 2 اور Sample mean حسenta 2 و اور اس پاپولیشن کا پیرامیٹر میو اور سگما اسکوائر سگما اسکوائر سگما ون اسکوائر اور سگما ون اسکوائر اور دو دو کنیشن ہو اب جو پاپولیشن سے جو سیمپل دیئے گئے ہیں وہ سیمپل انڈیپنڈنٹ پہلے سے لیا گیا تو پہلے میں کون کون سی value جائیں دوٹھرے میں کون کون سی value جائیں یہ گزرے پر کہیں dependency نہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں independent random سیمپل from two populations اب ہمیں جو ٹیسٹ کرنا ہے جو ہمارا aim aim ہے null hypothesis ٹیسٹ کرنا ہے that is mu1 minus mu2 ڈی پر ڈی 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 کسی ایک alternative کا ہی ہم test کرتے ہیں at the same time تینوں alternative test نہیں ہوتے ہیں یہ تینوں ایک ساتھ ہم بتا رہے ہیں test ہوگا کوئی ایک alternative according to our given problem جو بھی problem ہوگا اس کے accordingly h1 بنتا ہے اور کوئی ایک ہی بنے گا ڈھیک ہے اب یہ test میں کرنا ہے جو ہمیں جو given value جو ہمیں information given وہ یہ ہے کہ دو normal population ہے یہ mean ہے یہ variance ہے یہ sample mean ہے یہ sample size ہے دونوں population سے یہ چیزیں information دی گئے تو according to the test criteria اور دوترا condition ہے sigma 1 square and sigma 2 square are unknown unknown کیا ہے new one end table ان کے difference کو گیا گیا کہ ان کے بیچ میں اتنا difference جو اس کے برابر ہے یا سب سے test کیسے کرے گے تو جو test criteria ہے cardin group like new boost relation technique یہ technique کے بارہ ہی یہ test statistic منایا گیا test statistic is given by that is equal to test نگ implant چیز نگ ان کے بار منس جو بار منس بدس بار تو ٹھیک ہے جیسے اس میں تھا اسی طرح اس میں ہے ٹھیک ہے چی Refle سیگما ون اسکار نون ہے سیگما ون اسکار نون ہے یا نمان سیکتور سائز ہے یا نمان سیکتور سائز ہے تو یہ نجاز کیا ہو جائے گی سبی کلپوریٹر نون لو جائے گی اب جو تیسٹ پریٹریان بنے گا کب وجیپٹ کریں گے کب ایسیم کریں گے وہ وہ ہی بنے گا تو جنجے پہلے تھا ب بجم حنان اس جن آل سا بجم جن 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 راہ م عم جن 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 ایسا ہے 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 ایسا ہے